بسم اللہ الرحمن الرحیم سبریم کورڈ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے مطن میں لکھا کہ التوا کی قراردات غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے رانوہ پیپلز پارٹی نصار کورڈوں کا کہنا ہے کہ چودہ لوگوں کی قراردات پورے ملک پر مسلط نہیں ہو سکتی یہ لوگ معاشی امرجنسی لگانا چاہتے ہیں پہل ہی نگران حکومت نے زیادہ وقت لے لیا ہے رضا حارون بولے سیاسی مفادات کے لیے تقسیم قائم کی گئی آج صرف علی زرداری چاہتے ہیں کہ کراچی پر سیاست نہ ہو بلکہ کراچی کے لیے سیاست ہو عام انتخابات کا آٹھ فروری کو انعقاد پتھر پر لکیر ہے بیریسٹر گول کا کہنا ہے کہ الیکشن کے التوا پر قراردات پاس ہونے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں آئین اور سبریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کا انعقاد مقررہ مدت میں ہونا لازم ہے پی ڈی آئی کے مرکزی رانواز شاہ محمد قریشی الیکشن لڑنے کے اہل نہ ہو سکے کاغذات نامزدگی مستردھونے کا آرو کا فیصلہ برقرار ملتان سے اپیلٹ ٹربیونل نے شاہ محمد قریشی کے بیٹے زین قریشی اور ماربانو قریشی کی اپیلے منظور کر لیں پی ڈی آئی رانواز اصد قریشی تیمور جگڑا نزاد جکھڑ اویس جکھڑ کے کاغذات درست قرار راجہ بشارت واسک قیوم اجمل صابر راجہ راشد حفیظ سمیابیہ تائر کی اپیلے منظور کر لے گئیں جمشہ دستی کی اہلیا اور بہتیجہ بھی الیکشن ٹرائبینل سے کلیر قرار پرویز الائک کی اہلیا کیسرہ الائک کی اپیل پر ریکارڈ طلب کراچی میں خورم شیرزمان عواب الوی مضمیل اسلم کی اپیلوں پر فیصلہ آئی سنایا جائے گا ہوا چودری کی کاغذات مستردھونے کے خلاف اپیل پر سمات منگل تک ملتبی اور قائد نو لیک نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف اپیلیں خارج نو لیکی قیادت کے الیکشن لڑنے کی راہ میں لکاوٹیں دور ہو گئیں لاہور آئی کورٹ ٹربیونل نے فیصلے سنا دئیے پی پی اسیر سرگوزر سے مریم نواز کے کاغذات پر اعتراض مسترد کراچی سے شہباز شریف کی اپیل پر فریقین کو آٹھ جنور کے لیے نوٹس جاری کوئٹہ سے جام کمال پر اعتراضات مسترد الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہرلائنز آپ نے جانی اب رو کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رانوہ احمد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتو کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وفاقی وزیر خارجہ بلاور بوٹو زرداری 22 جنوری سنوار کو سائیوار پہنچیں گے چیئرمین کا استقبال زکی چودری امیدوار قومی اسمبلی حلقہ انے سمیت دیگر جیالے کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاور بوٹو زرداری جلس ایام سے خطاب کریں گے اور ملکی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور عام انتخابات کے حوالے سے مہم اور منشور پر بات کی جائے گی الیکشن قریب آتی ہی کوٹ ادو میں بھی سیاسی نمائندوں کی جانب سے کمپین کا آغاز کر دیا گیا کوٹ ادو سے پی پی دو سو اٹھتر جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار فرقان آسف بزدار نے شاپ ٹو شاپ دور ٹو دور بقائدہ دستک مہم کا آغاز کر دیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہم دوزاربائیس سے مسلسل کمپین کر رہی ہیں اور انشاءاللہ آٹھ فروری تک ہماری کمپین ایسی ہی جاری رہے گی اور ان کا کہنا تھا کہ میں اپنا منشور شاپ ٹو شاپ اور دور ٹو دور اپنے حلقے میں پہنچاؤں گا اگر اللہ پاک نے موقع دیا تو اپنے حلقے کی حالت بدلیں گے اور اس حلقے کو مثالی حلقہ بنائیں گے اور حلقے کی عوام سے گزارش ہے کہ ترازو کا انتخاب کریں انشاءاللہ ہم اپنے حلقے میں عوام کے ساتھ ان کے مسائل میں ہر قدم پر برابر کھڑے ہوں گے پہاڑ میدانی ہلاکہ دریا اور سہرہ پر مشتمل دریا جلم کے کنارے واقع زلہ خوشاب پنجاب کا ایسا زلہ ہے جو اپنے منفرد جغرافیہ کی وجہ سے جرائم کے لحاظ سے بھی باقی ازلا سے مختلف ہے ان سب جرائم کے تداروں کے لیے خوشاب پولیس کی کارکرگی کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شاندار الفاظ میں سرا ہے ایون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے یہ ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر